بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بیماری کون سی ہے اور یہ کیسے لگ جاتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں طیب بھائی سے پوچھتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں یہ بکری تقریباً دو تین جن سے اس نے بچے دیئے ہیں تو چلیں اس کے بارے میں یہ کون سی بیماری ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو دیتے ہیں اسلام علیکم طیب بھائی کیسے ہیں طیب بھائی بکری آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور اس کا حوانہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں تو یہ تھا کہ یہ ماشاءاللہ اس کا حوانہ زیادہ دے گی لیکن آپ نے بتایا یہ بیماری ہے یہ کون سی بیماری ہے سر یہ بکری میرے پاس تقریباً دو چار گھنٹے پہلے آئی تھی یہ ہماری بکری نہیں ہے یہ میرے دوست کے بکری ہے تو جب اس کو سویلنگ زیادہ پہلے تو وہ بہت خوش تھا یہ منڈی سے لے کر آیا تھا پہل تو یہ بہت خوش تھا کہ ابھی یہ اس نے بچے بھی نہیں ٹلیور کی اور یہ اس نے جونہا کہ ہماری چڑڈہ کافی اچھا کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ میرے جب یہ زیادہ اس کو سویلنگ ہوگی تو یہ بیٹھنے سے جونہا کہ تو یہ پھر بیٹھ بھی نہیں تھی ٹھیک ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی تھی جب یہ بیٹھتی تھی تو پھر وہ پریشان تھا پھر وہ میرے پاس آیا تو اس نے گولا کہ بھی ملے بکری نے ہماری چڑڈہ بہت زیادہ ہماری چڑڈہ بنا دیا ہے کہ اس کو بیٹھنے میں بھی تنگی محسوس ہو رہی ہے پھر میں نے اس کو چیک کیا تو پھر میں نے اس کو بتایا بھائی یہ ہماری چڑڈہ نہیں ہے اس کو یہ مسئلہ ہے سویلنگ کا کیونکہ اس کو سویلنگ ہوگی تھی اور حاصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے سراک سے سراک بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بکری جب پریگنٹ ہوتی ہے ڈلیوری کے نزدیک ہوتی ہے تو اس کو زیادہ ہائی پروٹین بھی خوراک نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو زیادہ ہائی پروٹین خوراک دیتے ہیں اس کی پھر ورجش بھی کروانی چاہیے اگر ورجش کے پاس آپ کو پاس جانور بندہ ہوگا ہے آپ نہیں کروا سکتے تو پھر آپ اس کو میٹھا سوڑا تھوڑا سا استعمال کروائیں گے تو اس سے بھی ازلٹ آپ کو اچھے ملیں گے اور مسئلہ کوئی نہیں ہوگا تو ویڈیو دینے کا مقصد یہی ہے کہ منڈیو میں جس طرح میرے دوست میں دھوکہ کھایا ہے اسی طرح ہی بہت سارے لوگ جاتے ہیں منڈیو میں ہم بھی منڈیو میں جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت شوک سے لیتے ہیں ہواہنہ چڑھا دیکھ کے جو سویلگ والا ہواہنہ ہوتا ہے وہ دیکھتے پتا چل جاتا ہے اگر بندہ سپیریٹ والا ہوگا اس کو پتا چل جے گا کہ یہ سویلنگے کہ یہ اریجنل دودھ ہے پھر کرتے کیا ہیں کہ وہ بپاری کہتے ہیں کہ اس کا دودھ آپ نکال کے چیک کر لیں یہ بکری ہے دودھ اس کا بھی ماشاءاللہ دھائیو سے تین کجی ہے اس کو پچا ہے مسئلہ ہے پھر بھی اس کا دودھ دھائیو سے تین کجی ہے پھر یہ دودھ میں یہ بکری اچھی ہے اور بھی یہ دودھ اس کی مقدار یہ اپنی مقدار بھرہا دے گی پھر یہ ہے کہ اس کا یہ ہوانہ بہت زیادہ سوجا ہوا تھا پھر ہم نے اس کو پانچ گرام صبح پانچ گرام جو انٹی بیٹر کو تھا وہ صبح پانچ ایمل اور پینا کٹ پانچ ایمل وہ دو دن دیئے ہیں تو اس سے یہ کہ بہتر بہتری آئیے اس میں یہ کہ اب ہوانہ اس کا سویلنگ آدھی ہوگی ہے یہ کہ انشاءاللہ ایک تو دن میں اور رکاور ہو جائے گی اچھا تیب بھئی یہ کون سی نسل کے بکری ہے اور یہ کتنے میں خریدی تھی آپ کے دوست نے جی یہ امرسری نسل کے بکری ہے جی تو اس نے یہ پینتیس ہزار کی خریدی تھی پینتیس ہزار کی جی منڈی سے خریدی تھی پینتیس ہزار کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی مہنگی لے ہیں یا بلکل ٹھیک لے کے آئے ہیں سستی لے کے آئے ہیں بکری کے حساب سے دیکھیں سستی لے کے آئے ہیں جس نے بیچی آیا اس سے اس کو سمجھ آگی تھی اس کے سونے کے بچے دلیور کرنے کے دن ابھی رہتے ہیں ٹھیک ہے اب تب وہ بندہ بھی اناری ہو ٹھیک ہے اور پریشان ہو کہ یہ ہم سے ریکوبر نہیں ہوگی اس کو بیچنا ہی جنہ کے بہادری ہے اسی وجہ سے اس میں بیچ نہیں تو اس طرح کی بکری جو ڈھائی تین کے جی دودھ دے اچھا طیب بھائی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس نے بچے دی ہیں جی جی تو کتنے بچے دی ہیں اس نے سر اس نے دو فری میل ڈھلیور کی ہیں ماشی اللہ بہت خوبصورت پرنٹر ہوں یہ کہ وہ بھی ایک تھوڑی سی کمزور ہے اور ایک صحیح ضبطہ صحت مہندہ تو اس کی جو تھوڑی سی مسئلہ آرہ بکری کو اس کا اثر اس کے بچوں پر تو نہیں پڑے گا نہیں سر اس کا دودھ ہم پلارے ابھی بچوں کو نہیں پلارے ٹھیک ہے چندرے والا دودھ نہیں پلاتے بچوں کو بیس دن تک ہم اس کو دودھ نہیں پلائیں ہمارے پاس بکریہ موجود ہم ان کا دودھ پلا دکھے اس لیے وہ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تو اس بیماری کو آم زبان میں وہ جو ہے وہ چندرہ گیتے ہیں جی بلکہ چندرہ ہی گیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چندرے کی بیماری کو قبر کیا جا سکتا ہے جی چار دن یہ اس سے رکاور ہو جائے ٹھیک ہے تیب بہت شکریہ